مشرمانوں کے تعلیمی مسائل کو لے کر کلکتہ خلافت کمیٹی نے دانیسورانے شہر کے ساتھ تبادہ خیال کیا ملیت کے اندر تعلیم ایار بلند ہو اور مغیبنگال سیویل سرویس کے امتحان میں تین سو نمبر کے بنگلہ نے اردو اسکولوں میں ٹیچرز کی بحالی اور اردو اسکولوں میں ایش ٹی ایس سی کوٹا کے جگہ پر جنرل کوٹا کے حمایت میں سنیچر کے دین کلکتہ خلافت کمیٹی کے ذمہ دران دانیسورانے ملت کلکتہ کے موقعی سکولوں کے ہیٹ ماسٹرز ٹیچرز انچارز موقعی انجیو ٹراشٹ و انجومن و سوسائٹی کے جمہ دلان کے ساتھ ان مسائل کا حل تلاس کرنے کے لیے کلکتہ بوٹنگ کلپ بندن بینکوٹ ہال میں تبادہ خیال ہوا جس میں کلکتہ خلافت کمیٹی کے صدر جاویز احمد خان امام ایدین کاریف حضیر احمد کلکتہ خلافت کمیٹی کے جنرل سیکیٹری ناصیر احمد خلیل ڈاکٹر حیدر علی شویب احمد فیصل منشور حسن زیا نفیس اکرم لوڈی آصف اقبال ملک محمد صاحب کے علاوہ امران زکی انجومن ترقی ہند مگر بنگال خشدر جہار عالم جنرل سیکیٹری ڈاکٹر واصف اکتر خاجہ احمد حسین مانویٹی ترشک غلام ربانی مبارک علی مبارکی محمد صادق کمردین ملک منجر جمیل ڈاکٹر نیحال احمد پروفیسور تسلیم عارف نور جہاں شکیر عزمہ عالم عمر خان اسفاق خان حفیظ الرحمان فیاض احمد ماشر محمد کلیم پرویز اقبال صحافیوں میں ساجد پرویز انجسو رحمان سمیم حسن حسین کے علاوہ مرانا سیفو رحمان کرائیہ گورمنٹ اسکول کے ہیڈ ماشر عبدالخالق ڈاکٹر امجد علی سمیت دیگر جمہدران موجود تھے پرگام کا پہلا وقفہ مختلف اشکولوں کے حلاب مسائل اور اس کا حل کس طرح ہو اس پر تبادلہ خیال ہوا خاص طور سے تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے کی جانی توجہ مبضل کرائے گیا اس موقع پر جعوید احمد خان نے کہا کہ ان مشکل حالات میں ہم سب مل کر سنجیدگی سے گور فکر کرے تو مسائل کے حل نکالا جا سکتا ہے ہمیں سر جور کر سوچنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ لوگوں کے اندر مطالعہ لوگ مطالعہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں جو لوگ اردو سے پر کر آلات مقام حاصل کرتے ہیں مگر اپنے بچوں کو اردو کے بجائے دیگر زبان میں تعلیم دلا رہے ہیں اور افسوس اس بات کی ہے کہ وہی فروغ اردو کی بات بھی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کلگتہ خلافت کمیٹی چاہتی ہے کہ ملت کے لوگ مل بیٹھ کر مسئلہ کھا نکالے اور خاص طور سے سیون سربیس میں منگلہ کو لے کر جنرل سیگیٹری ناصر احمد نے کہا کہ عالی تعلیم کے بغیر ہم کامیابی کی منجز تک نہیں پہنچ پائیں گے اکثر گازین کم عمد میں بچوں کو کام پر لگا دیتے ہیں اور بچوں کی شادی جلدی کر دیتے ہیں ناصر احمد نے ملت کے بچے اور بچوں کو اخلاق کی جانب توزم عبدالکراتے ہوئے کہا کہ موبائل کی وجہ سے بچوں کے زہر پر منفی اثر پر رہا ہے ہمیں ضرورت کی مطابق ہی موبائل کا استعمال کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ خلافت کمیٹی یہ چاہتی ہے کہ سب لوگ ایک جگہ بیٹھ کر گوھر و فکر کرے انفرادیت کی بجائے استعمالی کوشش سے زیادہ کامیابی ملتی ہے انہوں نے اردودہ طلبہ کو بنگلہ سکھنے کی گجارس کی انور پریمی نے موجودہ تعلیم حالات پر روشنی ڈالی نے خلافت کمیٹی کے ہر عالم نے آئنڈا ڈابرو بی سیس کے کل نمبر اور بنگلہ دازمی نے اس سے پہلے کے سلبس پر بھرپور روشنی ڈالی اور کہا کہا کہ کس طرح اردودہ کے طلبہ کو مشکلات پر سا سکتا ہے اس کو بھی بتایا پروان کے دوسرے حصے میں مختلف گروپ تیار کیے گئے اور موجودہ تعلیمی پولیسی اردودہ کے مسائل ٹیچرز کے متعلق اور اس کا حل کیسے نکلے گا اس گروپ میں سامر لوگوں نے اپنی رائے تحریر سکل میں دی زالت اور لوگ بنگلہ کے لازم پر ناراضگی کا اظہار کرتے بھی یہ مشورہ دیا کہ پہلے حکومت درجہ پنجم سے بنگلہ کی تعلیم کی بندبس کرے اس کے بعد امتحان لے نیج کم اچ کم چھ سالوں کے لیے نئے کے بجائے پرانی ہی سیل بھش ڈابرو بی سیس کی امتحان میں لے نیج بنگلہ کو مدھیامک میں بطور تیسری زمان رکھے امید ہے کہ ایسا کرنے سے چند سالوں بعد اردو کے طلبہ کو بھی بنگلہ والوں سے مقابلہ کرنے قابل بن جائیں گے مشورہ میں اردو سکولوں کے ٹیچرز کے حالات نیج وف کی جادات کی بھی بات ہوئی ہے اور بنگلہ سکھلے پر زور دیا گیا اس پروگرام کے کنوینر آصف اقبال اور انور پریمی تھے جبکہ انور پریمی آخر میں شکریادہ کیا جبکہ ملانا قاری فجر رہمان نے ملوک کے اندر امن و شکون کے لیے دعا کی میں ساجد پرویج پیغاند کی بھی کونکتہ آج کیے نشش کلکتہ خلافت قومیٹی نے بلائی ہے کہ بوجودہ حالات کے تحت ہم اپنے تعلیمی مسائل پر روشتی ڈالیں اور ان مسائل کا حل تلاش کریں یہ اصل میں صرف مسائل بیان کر کے جھوڑ دینا یہ ہم لوگوں کی بہت پرانی عادت ہوئی ہے لیکن ان مسائل کو ڈائٹ کر کے اس کا سولیوشن کیا ہے اس کے اوپر میں بات کرنا اور اس کے اوپر میں بے شرف اس کے اس راستے کے اوپر میں چلنا یہ ہم لوگوں کی اصل ذمہ داری تعلیم ہماری نسل کا مستقبل ہے بچیچوں اور بچیوں اگر تعلیم اور تربیت صحیح ہوتی ہے تو قوم کامیاب ہوتی ہے کامراہ ہوتی ہے لوگ اس کو مانتے ہیں اس کو اپنے سر پہ بیٹھاتے ہیں یہ سب تھنکنگ جو ہم لوگوں کا ہے کہ ہندو ہے مسلمان ہے ہم لوگوں کی اندر میں عصبیت ہے ہم لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے سب بالکل قطعی غلط بات ہے ہم اگر ایک ہمارے اندر میں وہ سپریٹ ہے یہ ہے ایک اچھے ہم یو پی ایسی کو کائنڈیڈیٹ بن سکتے ہیں ایک اچھے ڈبلو بی سی ایس آفیسر بن سکتے ہیں ایک اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں تو وہاں پہ سکوئی پہنچتے ہیں کیا ہندو کیا مسلمان کیا کرشن کیا سکھ ہاں جب اگر ہمارا اخلافی صحیح نہیں ہو تب پھر تو کسی کے پہنچنے کا کوئی سوال ہی نہیں پہتے ہیں تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ تعلیم جو ہے وہ ہماری مسلمان اس کے لیے ڈبلو بی سے اسپاس کرنا بڑا کٹھن ہو جائے گا بہت مشکل ہو جائے گی اور اس میں سرکار کو آپ اپنے ساتھ سے سوچ رہے ہیں آپ اپنے ساتھ سے سوچ لیں وہ اپنے ساتھ سے سوچ رہے ہیں ہم نے کو ڈسکرشن کر کے ایک خوش رائے راستہ نکالنا ہوگا اور اس پر ہم لوگوں کو کام کرتا ہوں ہم لوگ نے اسی لیے خلافت کو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ لوگ سب لوگ ہم لوگ بیٹھیں بیٹھ کر ڈسکرشن کریں ریزوڈیشن بنیں ریزوڈیشن سرکولیٹ ہو پڑھیں دو دن دیر ہو پڑھا جائے اچھا سی کریکشن ہو اور خلافت کے پیٹ میں ہو یہ آپ لوگ سوچتے کہ نہیں خلافت کے پیٹ میں نہیں شادہ کا گھر میں ہو خلافت بھی وہاں سائیں کرے گا وہاں پر اپنا مہون لگائے گا اور یہ ممنٹم جانا چاہیے گورنمنٹ کے پاس اور گورنٹ سے ممنٹم میں یہ ہمارا ڈیمانڈ وہ تو رہے گا رہے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ڈسکرشن کے لیے بھی چیپ نسل سے بات کرنے کے لیے بھی ڈیلیگیشن ہم لوگ تیار کریں جو لوگ واقعی بہان سے نوالی جو جانتے